موسیقی موسیقی پچھلے لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو سٹیشنری کے حوالے سے کافی انفرمیشن دی اور بتایا کہ سٹیشنری میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اچھا ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ سٹیشنری کے اندر ایک بہت ہی امپورٹن چیز جو ہے وہ ہے وزٹنگ کارڈ یا بزنس کارڈ وزٹنگ کارڈ بہت ہی زیادہ امپورٹن چیز ہے جب بھی آپ کسی بھی بندے سے پروفیشنلی ملتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں اور اسے اس کے پروفیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو اپنی پاکٹ سے یا اپنے والٹ سے نکال کے اپنا وزٹنگ کارڈ جو ہے وہ تھماتا ہے اور آپ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے کسی بھی انسان کے پروفیشنل انٹروڈکشن کے طور پر ہم وزٹنگ کارڈ کو یا بزنس کارڈ کو جانتے ہیں اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ ہم لوگ بزنس کارڈ جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں ایلسٹریٹر کے اندر ہم بزنس کارڈ کو بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو پی ایس ایل کا ایک وزٹنگ کارڈ جو ہے وہ بنا کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا برینڈ ہے اور ایک بہت زبدوس آگنیزیشن بھی ہے تو ہم ایک اس کے حوالے سے ایک وزٹنگ کارڈ جو ہے وہ ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں اچھا جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ایک پیج جو ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے جس کنٹرول اینڈ کے مدد سے میں نے کوئی بھی جو ہے وہ پیج دے لیا لیٹر ہیڈ سائز کا فور اگزامپل اور اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس اس وقت دو چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے موجود آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو میں زوم ان کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس پی ایس ایل کا لوگو ہے جس کو کہ میں نے ٹریس کر کے جو ہے وہ بنایا ہے اور آپ بھی اس کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ create کر سکتے ہیں یہ والا جو font ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل بھی جائے گا شاید اور fonts آپ کو شاید اس کے مل جائیں گے اور یہ جو shape ہے یہ آپ pen tool کی مدد سے trace کر سکتے ہیں tracing میں جو ہے اب آپ لوگوں کو expert ہو جانا چاہیے اس وقت تک تو tracing آپ لوگوں کو پتا ہے اب میں وہ اس لیے آپ کو repeat کر کے نہیں بتاؤں گا اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ یہ میں نے ایک چھوٹی سی formation بنائی ہوئی ہے یہ formation میں نے بنائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ telephone کا icon ہے mobile کا icon ہے email ہے اور جنابی علی یہ ایک postal address کا یہ کچھ icons ہیں ان کی ایک میں نے formation بنائی ہوئی ہے یہ بھی آپ بڑی آسانی سے آپ خود بھی create کر سکتے ہیں اور ان کو آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے میں نے آپ کو جو vectors کی free sources والی websites بتائی ہوئی ہیں ان کی مدد سے آپ ان کو download بھی کر سکتے ہیں بے شمار آپ کو وہاں پہ بھی options مل جائیں گی آپ خود سے بھی کوئی بھی جو ہے وہ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ simple shapes ہیں اور ان کو بنانا illustrator میں کوئی مشکل نہیں ہے pen tool سے بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ shape tool اور direct selection tool وغیرہ کی مدد سے pathfinder کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں بہرحال یہ دو چیزیں میں نے یہاں پہ پہلے سے رکھی ہوئی ہیں اچھا میں ایک important بات آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ جو visiting card یا business card کا standard size عام طور پر سمجھا جاتا ہے وہ ہے جی 3.5 inches width اور 2 inches height یہ اس کا ایک standard size ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی size کا ہوگا client کی requirement پر بعض اوقات depend کرتا ہے sometimes وہ client کو تھوڑا سے different size کا visiting card design کروانا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے لیکن standard size جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہی ابھی اس وقت میں create کرنے لگوں آپ لوگوں کے لیے اچھا میں یہ کیا کرتا ہوں ایک rectangle لیتا ہوں اور اس کی width اور height جو ہے وہ یہاں سے آکے میں change کر دیتا ہوں اس کو میں 3.5 inches by 2 inches جو ہے یہ میں نے اس کو create کر دیا اور اس کا اب میں ایک black color کا stroke لگا دوں گا یہ میرے پاس ایک boundary آگئی ایک size آگیا میرا visiting card کے حوالے سے جس کے اندر میں نے basically اپنا جو visiting card ہے وہ design کرنا ہے اچھا stroke اس کا میں تھوڑا سا light کر لیتا ہوں تاکہ مجھے جو ہے وہ ذرا آسانی رہے اچھا جی ہمارے پاس یہ logo پڑا ہوا ہے سب سے important چیز یاد رکھیں visiting card کے اندر جو ہے وہ logo ہوتی ہے اس کو resize کرنا میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہوا ہے پھر بتا دیتا ہوں shift اور alt کی مدد سے آپ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ illustrator میں بڑی آسانی سے resize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ میں نے اس کی ایک placement جو ہے وہ کر دی اپنے visiting card کے size کے اندر اچھا ایک اور important چیز میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ کہ آپ جب بھی یہ formation میں site پہ نکالوں تاکہ بعد میں جب مجھے اس کی ضرورت پڑے تو اس کو میں آرام سے استعمال کر سکوں اچھا ہاں ایک جو important چیز ہے جو یہ غلطی ہم beginner کے طور پہ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ بالکل اوپر یا بالکل نیچے جو ہے وہ corners کے ساتھ edges کے ساتھ اپنا logo place کر دیتے ہیں ایسا آپ نے نہیں کرنا ہمیشہ right side سے اور اوپر کے side سے یعنی کہ side سے اور اوپر سے نیچے سے تھوڑی سی space جو ہے وہ لازمی رکھیں اپنے logo کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو ہم نے logo place کر دیا میں اب ایک چھوٹی سی یہاں پہ ایک shape جو ہے وہ create کرنا چاہا رہا ہوں کوئی تھوڑا سا یہاں پہ interesting element create کرنے کے لئے تاکہ کوئی تھوڑا سا ہم یہاں پہ design element جو ہے وہ add کر سکیں اس کا میں stroke لگا دیتا ہوں جی for example red اور میں pen tool کی مدد سے یہاں پہ curved shape ایک جو ہے وہ میں draw کر رہا ہوں اچھا جی یہاں پہ میں اس کو color جو ہے وہ دینا چاہا رہا ہوں جی green تو میں یہ کیا کرتا ہوں eye dropper tool پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں click کرتا ہوں یہ والا green جو ہے میری shape کے اندر آ جائے گا جتنے کم anchor points آپ add کریں گے اتنی زیادہ smooth آپ کی جو ہے وہ drawing ہوگی pen tool سے جب بھی آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ draw کرنے لگیں گے اچھا تھوڑا سا اور میں shape جو ہے وہ ایک اور shape یہاں پہ اس طرح سے اسی curve کو جو میں نے curve بنائی ہے اسی curve کو follow کرتے ہوئے ایک اور shape میں یہاں پہ create کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جی ایک اور shape create کر لی اور اس کے اندر اب میں color تھوڑا سا different کروں گا یار یہاں پہ میں نے gray color دے دیتا ہوں تھوڑا سا dark gray تاکہ مزید interesting factor جو ہے وہ add ہو جائے اسی طرح سے یہاں سے again اسی curve کو follow کرتے ہوئے ایک اور ہم shape path ایک جلدی سے create کر لیتے ہیں اور یہ ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں basically کہ ایک تو ہمارے design کے اندر تھوڑی سی زیرا design value add ہو جائے گی اور دوسرا ایک اور آپ کو justification بھی بتاؤں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں curved lines جو ہیں وہ draw کر رہا ہوں اور یہ curved lines میں کیوں draw کر رہا ہوں actually ہم PSL کے حوالے سے design کر رہے ہیں اور PSL کا تعلق کس سے ہے cricket سے جو کہ ایک game ہے game میں کیا ہوتا ہے motion ہوتا ہے movement ہوتی ہے تو یہ ہم ایسی shape جو ہے وہ draw کر رہے ہیں جو movement کو یا motion کو جو ہے وہ show کر رہی ہے اور وہ ایک تھوڑا سا وہ جو ایک energetic feel ہے PSL کے حوالے سے اس کو ذرا تھوڑا سا show کر رہی ہے تو چلیں جو یہ ہم نے جو design element add کرنا تھا وہ ہم نے یہاں پہ بنا لیا اس کو میں تھوڑا سا نیچے لیاتا ہوں چلیں یہ ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں جی یہ یہاں پہ میں اب name add کروں گا اور ابھی فی الحال میں یہاں پہ بلکل فرضی طور پہ text جو ہے وہ dummy text لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم شروع میں جو ہے وہ dummy text بنا کے ہم dummy text کے مدد سے ہم بڑے آرام سے اپنا جو ہے وہ design create کر سکتے ہیں یہ name hair میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے میرے پاس یہاں پہ ایک بڑا interesting سا font پڑھاوا ہے railway اس کو آکے میں یہاں پہ apply کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اور میں کیا کرنے لگا ہوں جلدی سے میں یہ جو name والا portion ہے اس کو میں کر دیتا ہوں green again eye dropper tool کے مدد سے اور یہ جو ہمارے پاس hair والا portion ہے یعنی کہ جو second name ہے basically یہاں پہ جو second name آئے گا اس کو ہم کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ نیچے ہم لکھ دیتے ہیں جی designation اور اس کو ہم کر دیتے ہیں جی چھوٹا آپ اس کو بڑے آرام سے جائے وہ selection tool کے مدد سے بھی چھوٹا کر سکتے ہیں اور اس کو ہم font change کر دیتے ہیں یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں جی source sans light یہ دیکھیں بڑا خوبصورتا سا font ہے یہ یہاں پہ لگا دیا اور اس کو میں دونوں کو select کر رہا ہوں اور ان کو میں کر رہا ہوں جناب علی یہ دیکھیں جی ان کو میں نے کر دیا align اور اب میں کرتا ہوں control g control g کا مطلب group اچھا جی اب یہاں پہ یہ جو formation میں نے بنائی تھی اس کی باری آگئی ہے جی اس کو میں یہاں پہ لے کے آؤں گا اور اس کو میں چھوٹا کروں گا اس کا color جو ہے وہ میں نے رکھنا ہے white ٹھیک ہے اور اس کو میں نے نکالنا ہے front پہ arrange میں جا کے bring to front ٹھیک ہے جی اچھا اس کا color اگر ہم nail کر دیں اور stroke ہم اس کا جو ہے وہ white کر دیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے بھی آ سکتا ہے anyway دونوں طرح سے ٹھیک ہے ہمارے لئے اس کو میں control shift g کرتا ہوں اور یہ جو ہمارے پاس اس کے boxes پڑے میں ہیں ان کو ہم کر دیتے ہیں send backward اور یہ جو آگے ہمارے پاس پڑے میں ان کو ہم front پہ لے آتے ہیں جی اور یہ boxes کو ہم پکڑ کے کر دیتے ہیں stroke میں convert ان کا یعنی کہ boxes کا ہم جو ہے وہ fill ختم کر دیں گے اور stroke جو ہے وہ رہنے دیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہمارے سامنے صورتحال ہو گئی اس کو میں تھوڑا سا set کر لیتا ہوں جناب یہاں پہ کک ہو گیا اب یہاں پہ جناب علی ہم add کر سکتے ہیں اپنی جو بھی ہماری requirements ہیں اس کو ہم control g کر لیتے ہیں again ان کو بھی ہم control g کر لیتے ہیں ان دونوں کو control g control g کا مطلب آپ کو پتہ ہے group اور تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں ایک دو تین چار ان سب کو shift کی مدد سے پکڑا control g کیا group کر کے نیچے کر لیا challenge اب یہاں پہ میں بس فرضی سا text type کرنے لگا ہوں یار جلدی سے یہاں پہ میں لکھنے لگا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 اور یہاں پہ اس کو میں لے کے آ رہا ہوں اس کا جو color ہے وہ میں کر رہا ہوں white اسی کو میں alter shift کی مدد سے نیچے لے کے آتا ہوں ابھی میں صرف فرضی text لگا رہا ہوں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے جب آپ actual لگائیں گے تو آپ نے اس کو actual font کو ہی لکھنا ہے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں abc.gmail.com اور اسی طرح سے alter shift کے مدد سے نیچے اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی building A street B لاہور یہ لیں جی ٹھیک ہے جی اب اس کو سارے font کو میں پکڑتا ہوں control G کرتا ہوں ساتھ میں اس کو پکڑتا ہوں control G کرتا ہوں اور اس سارے کو میں تھوڑا سا کر لیتا ہوں چھوٹا یہاں پہ رکھتا ہوں place کرتا ہوں اور یہ دیکھیں جی ہمارا جو visiting card ہے this is done آپ لوگ نے دیکھا کتنے آرام سے ہم لوگوں نے ایک visiting card جو ہے وہ design کر لیا اور کافی interesting جو ہے یہ لگا اب آپ لوگ جو ہیں اس طرح سے visiting card جو ہے وہ design کر سکتے ہیں size کا خیال رکھیں fonts اچھے choose کریں colors اچھے choose کریں جو کہ آپ کے topic سے relevant ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارا جو ہے وہ آپ اس کی اب practice کریں گے visiting cards کی اور انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا next lesson میں میں آپ لوگ کے لیے stationary کے حوالے سے کوئی اور چیز لے کے آنگا اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے موسیقی